نیپال کا ایک اور ویمان آج حادثے کا شکار ہو گیا نیپال بیتے بارہ سال میں آٹھ ویمان حادثوں کا گواہ بن چکا ہے جس پوکھرا ائیپورٹ پر یہ حادثہ ہوا وہ چین کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کے تحت بنا ہے بیٹی ایک جنوی کو ہی اس کا ادھگھاتن ہوا تھا اور آج بہتر لوگ اس ائیپورٹ پر یہتے ایلائنز کی لینڈنگ کے دوران کال کے گال میں سما گئے حادثے کے بعد نیپال میں ایک دن کے راشتری شوک کا اعلان کیا گیا ہے پی ایم پرچند نے اچس طریعہ جانچ کے آدیش بھی دے دیے ہیں مکر سنکرانت کی صبح نیپال میں موت کا ماتھم لکھر آئی راشتری شوک کے اعلان کی خبر لکھر آئی دھوان دھول کا غبار اور لاشوں کا امبار یتی ائرلائنز کے پلین میں سوار ایک بھی یاتری نہیں بچا نہ نیپالی نہ بھارتیہ نہ یوروپیان نہ کوریان پوکھرہ کو نیپال کا پراکرتک سورگ کہا جاتا ہے ہمالے کی تلہٹی کا سورگ یہاں سب سے ادھک ویدیشی سیلانی آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں انتراشتری یہ ہوای اڈڈا ہے یتی ائرلائنز کا جو پلین راجدھانی کا اٹھمانڈو سے سیلانیوں کے سورگ پوکھرہ کی اور اڑان پر تھا اس میں کل بہتر لوگ سوار تھے چار کیبن کرو ان کے علاوہ نیپال کے تریپن روس کے چار کوریا کے دو اور آئرلینڈ آرڈینٹینا آسٹریلیا اور فرانس کے ایک ایک یاتری تھے ائر ٹرافک کنٹرول کی مانے تو پوکھرہ ائرپورٹ پر پائلٹ نے پہلے پورت کی اور سے لینڈنگ کی ازازت مانگی اسے ازازت دے دی گئی مگر تھوڑی ہی دیر میں پائلٹ نے پششم کی اور سے لینڈنگ کی بات کر اسے پھر ازازت مل گئی مگر اس سے پہلے کی ویمان لینڈ کرتا وہ اولڈ پوکھرہ اور موجودہ پوکھرہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کی دیچ کریش کرتے ہیں ویمان پوکھرہ ہوایی اڈے سے ڈیڑ کلومیٹر دور سیتی ندی کے پاس ایک گہرے کھائی نمہ گھنڈے میں درگٹنگ رست ہوا ویمان کے ساتھ آخری سمپرک دس بچکر پچاس منٹ پر ہوا تھا لینڈنگ کے وقت ویمان کریش ہو گیا ویمان میں آگ لگ گئی کل بہتتر لوگ ویمان میں سوار تھے ایک سو بیس رینجرز اور قریب ایک سو اسی جوانوں کو راحتکاری کے لیے لگایا گیا ہے ویمان حابسے کے بعد بس ملبہ ہی ملبہ تھا تماشائیوں کی ڈھیڑ تھی اور جیسے تیسے ملبے میں لاشیں تلاشتی ریسکیو ٹیم تھی حالانکہ جنہیں تماشائی مانا جا رہا تھا وہی بعد میں مسیحائی ہو گئے لاشیں نکالنے میں ان لوگوں نے ریسکیو ٹیم کی پوری مدد جہاز آسمان میں ہی گوتے لگاتا دکھائی دیا جب وہ تیزی سے نیچے آنے لگا ہم لوگوں کو شک ہو گیا تو ہم لوگ اس اور بھاگے جب جہاز زمین سے ٹکرا گیا اور اس میں آگ لگ گئی تو ہم لوگوں نے اس کے بعد ریسکیو ٹیم کے ساتھ مل کر لوگوں کو نکالنا شروع کیا حادثے میں کسی کے بچنے کی امید تو نہیں لگتی ہے یہ پہلی بار نہیں ہے جب نیپال میں ویمان حادثہ ہوا ہے بیتے بارہ سالوں میں نیپال میں آٹھ بڑے ویمان حادثے ہو چکے ہیں دوہزار دس سے لے کر اب تک یہاں ایک سو چھیاسٹ سے ادھک لوگوں کی موت ہو چکی ہے دوہزار بائیس میں تارہ ائرلائنز کا ویمان کریش ہوا اس درگھٹنا میں چار بھارتیوں سمیت سبھی بائیس لوگوں کی موت ہو گئی دوہزار اٹھارہ میں یو ایس بانگلہ ائرلائنز فلائٹ ٹو ون ون کریش ہوئی اس حادثے میں اکیامن لوگوں کی موت ہو گئی دوہزار سولہ میں تارہ ائر فلائٹ ایک سو تیرانبے کریش ہوئی ویمان میں تیس لوگ سوار تھے کوئی نہیں بچا دوہزار بارہ میں سیتہ ائر فلائٹ چھہ سو ون کریش ہوئی انیس لوگوں کی موت ہو گئی دوہزار بارہ میں ہی اگنی ائر ڈوڑنیر ٹو ٹو ایٹ کریش ہوئی حادثے میں پائلٹ سمیت پندرہ یاتیوں کی موت ہو گئی دوہزار گیارہ میں بدھ ائر فلائٹ ایک سو تین کریش ہوئی جہاچ پر سوار سبھی بائیس لوگ جن میں دس بھارتی ناغرک شامل تھے مارے گئے دوہزار دس میں تارہ ائر ٹوین اوٹر کریش ہوا جہاچ پر سوار سبھی بائیس لوگ مارے گئے دوہزار دس میں اگنی ائر فلائٹ ون زیرو ون کریش ہوئی اس میں سوار سبھی چودہ لوگوں کی موت ہو گئی نیپال کے یتی ائرلائنس کا بیمان ایٹی آر سیون ٹو ٹو جس پوکھرا انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پاس درگھٹنا کا شکار ہوا اس کا اوڈگھاٹن دو ہفتے پہلے ہی نیپال کے نونی اکت پردھان منتری پشپ کمار دہال پرچند نے کیا تھا ائرپورٹ کا نرمان چین کی مدد سے کیا گیا ہے اوکھرا انٹرنیشنل ائرپورٹ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئٹیو پروجیکٹ کا حصہ ہے نیپالی میڈیا کے مطابق نیپال سرکار نے سال دوہزار سولہ کے مارچ مہینے میں چین سے اس ائرپورٹ کے نرمان کے لیے تقریباً دو سو سولہ ملین امریکی ڈالر کے سافٹ لون کا سمجھوتا کیا تھا جس بیمان کے ساتھ حابصہ ہوا ہے ائرپورٹ کے ادھگھاٹن کے دن اسی کا ڈیمو فلائی کیا گیا تھا دو ہفتے بعد ہی انپورنا پہاڑیوں کے قریب موجود ائرپورٹ پر اسی بیمان کے ساتھ حابصہ ہو گیا انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر